اسلام علیکم بیورس کیا حل چالیں آپ کے یقینا خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اور ہم سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھیں اور اپنے زمان میں رکھیں آمین رمضان مبارک رمضان کو آج رمضان کا تیسرا روزہ ہے میں نے چونکہ پہلے رمضان سے اب تک کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس لئے میں ابھی کہہ رہی ہوں آپ سب کو رمضان مبارک ہو روزہ رکھیں رمضان کا مہینہ بہت برکتوں کا رحمتوں والا مہینہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تمام کام کریں سب کچھ کریں کھائیں پییں عبادت بھی دل کھول کے کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ آپ کی ہماری ہم سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائیں ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائیں آمین سم آمین تو آج میں بنا رہی ہوں خجور اور املی کی چٹنی یہ خجور ہے تقریباً یہ ایک کب بھر کر خجور ہے اور یہ ایک ہی کب بھر کر املی ہے ساتھ ہی یہ آدھی چھوٹی چمچ پسی میرچ ہے اور تھوڑا سا نمک ہے حضب زائقہ کالا نمک ہے اور تھوڑے سے میں نے تیل لیے ہیں گانش کے لیے اور یہ تھوڑا گھڑ ہے جو ایک کب سے کم ہے اور یہ پانی ہے جو ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس کو استعمال کریں گے تو سب سے پہلے میں یہ جو خجور ہیں ان کی گھٹلیاں نکال لوں گی اور ان کے دوپیس کر لوں گی اور جو املی ہے اس کے بھی میں بیج نکال لیتی ہوں پھر میں ان کو گرائنڈ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ خجور ہیں ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اس کو ہم پکائیں گے اسی طرح یہ املی ہے میں نے اس کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے اچھی طرح ساف کر لیں تھوڑا سا پانی ملا دیں تاکہ یہ پک سکے اوبال اس میں آنے لگی ہے اس کو ہلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہی گھڑ بھی ہم ملا دیں گے تاکہ ایک ساتھ یہ سب پک جائے اس کے بعد یہ اس میں تھوڑا سا کالا نمک ہے ایک چھوٹی آدھی چمچ اور بلکل آدھی چھوٹی چمچ یہ پسی میرچ ہے اور یہ تھوڑا سا نمک ہے یہ چونکہ میٹھی چٹنی ہوتی ہے خجور کی تو اس میں ہم بہت زیادہ میرچیں نہیں ڈالیں گے یہ جو گھڑ ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا حل ہونے میں بہت مزیدار میٹھی چٹنی ہوتی ہے ہملے کی کھٹی چٹنی ہوتی ہے وہ الگ بنا لیں گے میٹھی چٹنی ہے اس کو دہی بڑوں میں اگر ہم ملائیں گے یا اوپر سے اس کو ڈالیں گے تو بہت مزہ آئے گا دہی بڑوں کے ساتھ کھٹے میٹھے دونوں قسم کے دہی بڑے اسپیشلی میٹھے دہی بڑوں میں تو یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ کافی دیر سے پک رہی ہے دیکھیں اس کی جو اب رنگت ہے وہ بدل چکی ہے گھڑ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے گھلنے میں مگر آہستہ آہستہ اس دوران ہماری یہ جو چٹنی ہے یہ پکتی بھی رہتی ہے اور گھڑھیں وہ بھی گھل جاتا ہے اس کو آپ بنا کے لانگ ٹائم کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں ہماری جو خجور اور عملی کی چٹنی ہے وہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہے یہ اب ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے اور محفوظ کرتے ہیں بہت مزے دار بنی ہے اس کو آپ لانگ ٹائم کے لیے زیادہ بنا کے رکھ سکتے ہیں تھوڑے سے یہ تل ہیں جو میں نے تھوڑے سے بھون لیے تھے میں نے یہ ڈالے ہیں بہت تھوڑے زیادہ ضرورت نہیں ہے مگر انہیں بھون کے ڈالیے گا اب یہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں اور آپ کو اس کی فائنل لپ دکھاتے ہیں اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ آپیس